ہیلو گائز پاڈکاست ویس سعید خدائی کی ایک اور اپیسوڈ میں خوش آمدی داد ہمارے پاس جو اپیسوڈ ہے وہ ہے سالار کی اپ ڈیٹس کے اوپر تو چلتے ہیں ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں پرشانت نیل کی فلم سالار وانسیز فائر تیزر نے عوام میں بہت زیادہ امیدیں جگہ دی ہیں تب سے ہی آڈینس اس کے ریلیز کے لیے بھی سبری سے انتظار کر رہے ہیں جبکہ فلم میکرز بھی اس میگا ایکشن انٹرینمنٹ کو پیش کرنے کے لیے بہتاب ہیں سب سے بڑے ڈیریکٹر پرشانت نیل کے گھر سے آنے والی اس فلم نے آڈینس میں اور بھی زیادہ بیچینی پھیلا دی ہے اور اسی بارے میں سوچ کر آڈینس میں ایکسائٹمنٹ اور بھی زیادہ بڑھ چکی ہے پرشانت نیل آڈینس کو بہترین چیزیں دینے کے لیے کوئی بھی کوشش ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے اسی لیے اس فلم کی ریلیز میں وہ جلدی نہیں دکھا رہے اور اس پروجیکٹ کے قریبی لوگوں کے مطابق سالار وانسیز فائر کے ڈیریکٹر پرشانت نیل کسی بھی قسم کی قربانی نہیں دینا چاہتے اسی لیے انہوں نے پوسٹ پرڈکچر پر خود کام کرنے کا فیصلہ لیا ہے تاکہ ہر تفصیل کو بہترین طریقے سے بنایا جا سکے چاہے اس کے لیے جتنا بھی شور بلند ہو مگر آڈینس کو بہترین پروڈکٹ دینے کے لیے یہ فلم نومبر میں دیوالی کے آس پاس ریلیز کی جائے گی اس دوران ڈیریکٹر پوسٹ پرڈکچن پر کام کر رہے ہیں اور فلم میں کس جلدی فلم کی نئی ریلیز ڈیٹ ایناؤنس کر دیں گے پر بھاس کی فلم سالار جو کہ 18 سپٹمبر کو آنی تھی اب ڈیلے کر دیا گیا کہہ رہے ہیں کہ پوسٹ پرڈکچن میں کام کے چلتے اس کو دیر ہو رہی ہے پر کچھ افوائیں یہ بھی ہیں کہ جوان کے ساتھ ٹکراؤ نہ کرنے کی بھی وجہ ہے کہ وہ جوان کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے جس سے وہ یہ نہیں چاہتے کہ سالار اور جوان کا کوئی مقابلہ ہو جس سے جوان کو کوئی افیکٹ پڑے یا پھر سالار کی ویورشپ کو کوئی افیکٹ پڑے ریلیز ڈیٹ کی تاخیر کی وجہ سے USA میں جو بکنگ چل رہی تھی وہ بھی بند کر دی گئی ہیں ڈسٹریبیوٹرز نے ریفنڈ بھی جاری کر دیا دوسری طرف فلم کے ریلیز کے آس پس کافی شو رہا ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مووی دسمبر میں آئے گی اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مووی نیکس شیئر 2024 میں آئے گی مگر ایک افیشل اپ ڈیٹ اس فلم کے بارے میں آئی ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ سالار 1 سیز فائر یعنی نومبر 2023 میں ریلیز ہونے جاری ہے اور اس کی پوسٹ پڑکچن پر کام فل سنگ سے جاری ہے اب اس میں جیسے کہ میں نے بولا کہ جوان اور سالار میں وہ کوئی بھی ٹکراؤ نہیں کرنا چاہتے تو یہ کافی حد تک مجھے بھی لگتا ہے کہ وہ ایسا ہوگا کیونکہ جوان کو وہ پورا ایک مہینہ دینا چاہتے ہیں کہ جوان اپنے پورا ایک مہینہ جتنا بھی وہ گرو کر سکتی ہے وہ کر لے اور جوان اور سالار میں اگر جوان جس طرح سے مشہور ہو رہی ہے اور سالار بھی اسی دوران آ جاتی ہے تو دونوں پر افیکٹ پڑ سکتا ہے آڈینس ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے جس میں دونوں فلموں کو یا دونوں ڈائریکٹرز کو نقصان ہو سکتا ہے تو ایک طرح سے یہ فیصلہ ٹھیک بھی ہے لیکن ہم جیسے دیکھنے والوں کے لیے یا آڈینس کے لیے یہ بری خبر ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو میری اپ ڈیٹس اچھی لگی ہوں گی تو ایسے مزے مزے کی اپ ڈیٹس اور فلم کے ٹیزر یا ٹریلر کے بارے میں میرے ریویوز جاننے کے لیے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں ایک اور مووی کے ساتھ ایک اور اپ ڈیٹ کے ساتھ تو گڑ بائی